میرے پیارے پیارے اسلامی بھائیو بہنو اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو میں ہوں عظیم و شان ملک اور آپ دیکھ رہے ہیں اپنا پیارا چینل لائب وظیفہ دوستو آج کی ویڈیو بہت ہی خاص ہے کیونکہ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتانے والے ہیں کہ کسی جھونٹے انسان اور سچے انسان میں فرق کیسے کرے کیسے پہچانوں گے کہ وہ سامنے والا انسان سچا ہے یا جھونٹا ہے آپ سے جو وعدہ کر رہا ہے وہ سچا وعدہ ہے یا جھونٹا وعدہ ہے تو میرے پیارے پیارے بھائیو بہنو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے ایک ہماری دلی گزارش ہے کہ چینل پر پہلی مرتبہ آئے ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا اور برابر میں آرہے گھنٹی والے بٹن کو بھی دبا دیجئے گا کیونکہ اس طریقے کی روز کی ہم دو انٹرسٹنگ ویڈیوز آپ کی خدمت میں لے کر حاصل ہوتے ہیں تو میرے پیارے پیارے بھائیو بہنو ہمیں آپ لوگوں کی سپورٹ کی ضرورت ہے ہمیں سپورٹ کیجئے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے چلی دوستو میرے پیارے بھائیو بہنو ویڈیو کو شروع کرتے ہیں میرے پیارے پیارے بھائیو بہنو جیسے کی آپ لوگ کسی چیز یعنی کہ کسی شخص سے سمپرک میں آتے ہیں کسی کے کونٹیکٹ میں باوہ نجومی کے کونٹیکٹ میں آتے ہیں وہ آپ سے کہتا ہے کہ ہمارے پاس اگر جن ہیں کوئی شخص اگر آپ سے کہتا ہے کہ ہمارے پاس جنی طاقت ہے جنناتوں کی طاقت ہے اور ہم جنناتوں پر قائم ہیں مطلب جننات ہمارے قوزے میں ہیں تو بے شک آپ کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے آپ اس سے سیدھے مو بات کریں گے ٹھیک ہے کوئی غلط جانے کی ضرورت نہیں ہے نہیں آپ سے غلط بولنے کی ضرورت ہے آسانی سے اس کو پہچانا جا سکتا ہے کہ وہ جننات والی طاقت رکھتا ہے یا جناتوں کی طاقت اپنے پاس رکھتا ہے یا نہیں تو آپ کو کرنا کیا ہوگا بس یہ دھیان سے سن لیجیے جیسے اگر کوئی شخص کوئی آپ سے کہہ رہا ہے کہ آپ کا کام ہم کرا دیں گے ہمارے پاس جناتوں کی طاقت ہے جناتوں کے ذریعے ہم آپ سے کرا دیں گے کوئی کہتا آپ ہمیں ویز ہزار روپے دے دیجئے دس ہزار روپے دے دیجئے ہم جنات کو بھیج کر کے آپ کا کام کرا دیں گے پانچ ہزار دے دیجئے ہم جننات کو بھیج کر کے آپ کا کام کرا دیں گے تو سب سے پہلے تو اس شخص سے یہ جاننے کی کوشش کیجئے کہ باستم میں اندار ریالٹی کہ اس کے پاس جننات ہیں یا نہیں یہ چیز جاننے کی کوشش کیجئے کہ باستم میں اس کے پاس جنناتوں کی جو پاور ہے وہ یا ہے یا نہیں اگر پاور ہے تو سبحان اللہ وہ بہت ہی طاقتور بندہ ہے آپ جس کے سمبرک میں آئے ہیں انشاءاللہ تبارک و تعالی آپ کا کام بن جائے گا اگر اس کے پاس جننات نہیں ہے تو وہ فرجی باڑا ہے وہ فرجی باڑا آپ کے ساتھ کر رہا ہے آپ کو لوٹنے کی چکر میں ہے آپ سے غلط باتیں کرے گا آپ سے کہاں بہانہ بٹی کرے گا آپ کو اسے مطلب ٹالنے کی کوشش کرے گا تو یہ بات دھیان سے سمجھ لیجئے آپ کو کیسے پرکنا ہے کہ وہ بندہ سچا ہے یا جھوٹا ہے تو میرے پیارے پیارے بھائیو بھینو سب سے پہلے تو جو شخص آپ سے کہہ رہا ہے کہ میں جننات کے ذریعے آپ کا کام کرا دوں گا تو سب سے پہلے تو اس سے پوچھیں کیا حضرت آپ کے پاس یا بابا جی آپ کے پاس جنناتوں کی طاقت ہے یا جننات آپ کے قبضے میں ہے تو بے شک وہ سامنے والا یہی کہے گا ہاں جننات ہمارے قبضے میں ہے اور جنناتوں کی طاقت ہمارے پاس ہے میں آپ کا کام جنناتوں کے ذریعے کرا دیں گے لیکن 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 ایک بات ذرا دھیان سے سن لینا اس شخص سے یہ کہنا کہ ایک چیز دیکھو آپ جاندے حدیث سے ثابت ہے ہم لوگ جو بھی چیز آپ کو بتائیں گے حدیث سے بتائیں گے حدیث سے ثابت ہے کہ جنات جو جنات چیزیں ہوتی نا مبکل چیزیں ہوتی مبکل جنات مبکل بڑی بڑی طاقتور چیزیں جو ہوتی ہیں نا کسی کے اگر قبضے میں ہوتی ہیں اگر ہم جناتوں کا حدیعہ نکال کر رکھ دیتے ہیں حدیعہ سمجھ رہے مطلب کہ کسی بھی چیز کو اگر ان کے حصے کی نکال کر کے رکھ دیتے ہیں جسے کہ آپ نے پانی رکھ دیا پیسہ رکھ دیا کھانے کی چیز رکھ دی کچھ بھی مطلب ان کا نام لے کر کے رکھ دیا تو جنات اپنے آپ سے اتنی طاقت رکھتا ہے کہ وہ چیز چل کر کے آپ کے گھر سے اٹھا کر کے خود لے جائے گا اتنی طاقت ہوتی جنات کے پاس اور جس کے قبضے میں وہ جنات ہوتے ہیں وہ بھی سبحان اللہ اتنی طاقت رکھتا ہے کہ وہ جنات کو خود بھیج کر کے مطلب خود بھیج کر کے اس سے وہ چیز اٹھوا سکتا ہے آرام سے بینہ کسی پریشانی کے ساتھ ٹھیک ہے تو اس لیے آپ کیا کہیں گے کہ آپ جنات بھیج کر کے ہم نے جناتوں کا حدیعہ نکال کر کے رکھ دیا ہے ٹھیک ہے جنات اگر آپ کے پاس واسطہ میں ہے ہم نے جناتوں کے لیے حدیعہ نکال کر کے رکھ دیا ہے آپ جناتوں کو بھیج کر کے یہ حدیعہ یہاں سے اٹھوا لیجئے اگر جنات اس حدیعہ کو اٹھا کر لے جاتے ہیں تو سبحان اللہ ہمیں آپ پر پورا ٹرسٹ ہے ہم آپ سے کام کرانے کے لیے تیار ہیں آپ ہم سے دس ہزار مانگ رہے ہیں ہم اس کے بیس ہزار دینے کو تیار ہیں آپ ایک کس مانگ رہے ہیں ہم آپ کو بیالیس دینے کے لیے تیار ہیں تو اس طریقے سے آپ پہلی بات تو یہ ہے کہ اس کو اس طریقے سے بیریفائی کر لیں گے اگر ایسی بات سے وہ مکر رہا ہے اگر وہ جنات اس حدیعہ کو یہاں سے اٹھا کر لے جاتا ہے تو ہم اس کے قربانی کے ڈبل پیسے دینے کے لیے آپ کو تیار ہیں تو یہ بات دوسری طریقے سے آپ بیریفائی کر سکتے ہیں تو یہ وہ دو باتیں میں نے آپ کو بتا دی بیریفائی کرنے کے لیے اب سامنے والا شخص کیا کہے گا اس بات کو ذرا دھیان سے سنیے جو وہ سامنے والا شخص ہے وہ صرف یہی کہے گا نہیں آپ کو پہلے پیسہ دینا ہے یا آپ سے بات نہیں کرے گا یا تیڑے مو بات کرنے لگے گا سیدھے مو بات نہیں کرے گا آپ سے لڑائی جھگڑا ہونے لگے گا آپ کے نمبر کو بلوک کر دے گا آپ کی کول نہیں اٹھائے گا آپ کی کول کو کٹ دے گا آپ کو بلیک لسٹ میں ڈال دے گا یہ ساری وہ چیزیں ہیں جو وہ سامنے والا کرے گا اگر وہ فرجی ہے اگر وہ سچا ہے تو اتنی نوبت ہی نہیں آئے گی آپ کے کہنے کی آپ کے مو سے نکلتے ہی وہ چیز وہ اس موقع کو اس طاقت کو اس قوت کو جتنی بھی قوت وہ اتنے پاس رکھتا ہے وہ ایک منٹ میں آپ کو ظاہر کرا دے گا آپ کی نظروں کے سامنے لادے گا اور سبحان اللہ آپ کو یقین ہو جائے گا تو ایسا کریں گے اگر آپ تو کسی بھی سچے سچے عالم اور جھونٹے عالم ان کو بیریفائی کر سکتے ہیں کوئی سچے اگر جنات بتاتا ہے جناتی عمل کراتا ہے جنات اوقات سایہ رکھتا ہے اپنے پاس تب اس کو آپ بیریفائی کر سکتے ہیں ان چیزوں کو جس کو میں نے بتائی ہیں ان کو کر کے تو فیلال آپ لوگوں سے میں لاست میں یہی کہوں گا کہ ایسے کسی کو فالتو پیسے نہ دیں پہلے سے پہلے پیسہ نہ پکڑائیں کسی کو آپ لوگوں سے بہت زیادہ فرضی بارا ہوگا جتنی بھی یوٹیوب پر ویڈیو آ رہی ہیں 99.9% اسی طریقے کی فیک ویڈیوز بن رہی ہیں تو میں آپ لوگوں کو بس ایک چھوٹی سی التجا ہے میری آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ ان چکروں میں نہ پڑیں کسی کو کوئی فضول پیسہ نہ دیں اللہ کی راہ میں پیسہ خرج کریں گے سبحان اللہ اللہ تعالیٰ آپ کا ہر جائز مقصد پورا کرے گا آپ کے گناہوں کو معاف کرے گا آپ کو اس کے بدلے میں جنت نصیب کرے گا تو فیلال کی ویڈیو میں بس اتنا ہی چلی دوستو ملتے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ دعاوں کی گزارش میں ہوں عظیم و شان ملک السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو اللہ حافظ